روو صاحب چونکہ آپ سے اس حوالے سے ای نو کہ آپ کی وابستگی تو ہے اور پرانی ہے اور آپ کے ہم نے کولمز وغیرہ اور آپ کو کئی کوڈ بھی کیا ہم نے پرانیز میں آپ نے لیکن اس نئے سینریو میں پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے آپ سے اس لئے پوچھوں فواد حسن فواد صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت ہی مطمید خاص پرنسپل سیکیٹری شہباز صاحب کے قریب رہے آپ ان کے بھائی ہیں وہ آپ کے چھوڑے بھائی ہیں یہ ٹھیک ہے اناپropiate question بادامی صاحب i refuse to answer this i stand by my convictions i stand by my convictions and my brother has nothing to do with my convictions of course this is a very inappropriate way to start the program a very inappropriate way i think we should handle things very professionally inappropriate i am surprised you are finding it an inappropriate question and also if you find any question inappropriate you have all the right to move on i am a very frank person it is inappropriate i have my own professional stature you have all the right to move on and say sorry no 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 i am sorry i will not answer this question i will not you have already and i am surprised ابھی break میں تو ہماری بات بھی پرگام سے پہلے و میں نے آپ سے پوچھا کے سریعے میں وزاعت کے لئے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے اس کا ہستے میں جواب دیا پتہ نہیں ہوئی چیز آپ کو انہیں رہتی بوری کیو لوگی مجھے حیرت ہے کہ تو میں نے وزاعت کے لئے بات پوچھتے خیر آگے بڑھتے no 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 it's inappropriate this is no way to start the program you answered the same question before the show started with a smile on your face so i don't know professionally please conduct کریں اس کو professionally آپ کو جی نہیں بتائیں گے کہ professionally کس طرح میں نے کہنا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سوالات کی کیا جوابات دے let's move on ابھی مجھے بتائیے ابھی یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ میرے نئے جو عدداران ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں آپ اور عمر عیوب صاحب کو انہوں نے نامزد کیا Secretary General اور ان کے گھر پہ چھاپے ابھی بھی پڑے رات میں آپ vulnerable feel کرتے ہیں اپنے آپ کو یا آپ کی کوئی ایسی کو attempt ہوئی ہے آپ کی arrest کی میں vulnerable اپنے آپ کو feel نہیں کرتا جی بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ میرا خالق ہے ملک میں space موجود ہے کہ آپ اپنا narrative جو ہے وہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں میں vulnerable feel نہیں کرتا کوئی attempt ہوئی ہے آپ کی arrest کی ہے کوئی چھاپا یا یہ وہ چونکہ آج کے لیے کہ رعوف صاحب recently ایک impression یہ ہے آپ clear کریں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے اب وہ یعنی ایسا لگتا ہے بظاہر آپ بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ شاید rethink کیا ہے کچھ اور اب وہ tone میں ایک فرق ہے کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اب جو بھی core team ہے خان صاحب کی ذائرہ فواز صاحب نہیں ہے شیری مزاری صاحب نہیں ہے بہت سارے لوگ نہیں ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں اور کوئی rethink کیا ہے کہ ہمیں اپنے narrative کو tone down کرنا چاہیے یا agencies یا army تیر کے حوالے سے بات کم کرنی چاہیے یہ ایسا کوئی process ہوا ہے دیکھیں جی party کے اندر discussions ہوتی تھی اور party کے اندر دو راہ موجود تھی اور ایک جو رائے تھی وہ تھی engagement کی تمام stakeholders کے ساتھ اور ایک آرہ جو کہ زیادہ ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ ہوتی تھی confrontation کی میں جو former ہے engagement کی رائے رکھنے والوں میں سے ایک تھا اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو آج بھی party میں موجود ہیں سو یہ ایک party کے اندر ایک discussion رہی ہوئی ہے سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے اور اس کو ہم نے سیاسی context میں ہی لڑنا ہے اور وہی لڑنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے بیانات میں بھی یہ اس سوچ کی اکتاسی نظر ہے چونکہ اب یہ والے لوگ زیادہ prevail کر رہے ہیں جو engagement پر believe کرتے ہیں am I right دیکھئے ہم political party ہیں اور political party اس کو flexibility ہمیشہ ایک possibility رکھنی چاہیے ملک کے جو حالات ہیں جو چیز supreme ہے جو سب سے important ہے ہوئی ہے کہ اس وقت ملک جس نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوئے اس میں عمران صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے اس میں لوگوں کا ہاتھ ہے جو مجرمین اس وقت اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں جو یہاں پرائم مستر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کانویکس ہیں ان میں اپس کانڈرز ہیں ان میں انڈر ٹرائل کرمینلز ہیں یہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ملک کے حالات کے اوپر نظر رکھ کے اپنی پالیسیز میں اپنے برطاو میں اپنے روئیوں میں چینج لائیں کیونکہ ملک کو بچانا ہے ملک ہے تو ہم ہے کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں اصل میں تو یہ ایجنسیز سے معاملہ پی ٹی آئی کا خراب ہے اس لئے وہ یہ سارے کچھ کر رہے ہیں سیاسی جماعت ہونے کے ناتے میری کنٹینشن یہ ہوگی کہ اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے یہ سیاسی اپروچ ہوتی ہے ہماری سیاسی لڑائی ہے ہم نے اس کو سیاسی کانٹیکس میں ہی لڑنا ہے اور آپ صرف سیاست دان جو آپ کے سیاسی حریف ہیں انہی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں نہ کہ ایجنسیز کو ایبسلوٹلی انہی کو سمجھتے ہیں اس وقت ملک کو تباہی دھانے پر لانے والے یہی لوگ ہیں جو پرائی میسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے حواری اور ان کے پارٹنرز جو ہیں پلیٹیکل پارٹنرز جو بیٹھے ہوئے باقی تیرہ پارٹیز وہی رسپانسیبیلیٹی انہی شولڈر کرنی پڑے گی جی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ ہم پہلے اسٹیبلشمنٹ آتی نہیں ہے اس میں یہ پی ٹی آئی والے پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ پنچی جن کو آپ نے نام لیا یہ پنچی کیوں اڑھے ہیں ان پر نواز شریف ڈباور ڈال رہے ہیں اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں پنچی یہ پنچی جو تھے یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو پارٹی میں لیا تھا کیونکہ یہ پنچی ہیں یہ صرف اس کانسلے کی طرف جاتے ہیں جس ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے کسی بھی ان میں سے اٹھا کے بندے کا دیکھ لیجئے آپ جو جو لوگ بھی گئے ہیں وہ پارٹی چینج کر کر کیا آئے ہوئے تھے سو وہ جو ماحول تھا پارٹی کے اندر ایک اور ڈسکشن ہوتی رہی ہے جو آئیڈیولوجیکل لوگ تھے جو پارٹی کے پاؤنڈنگ میمبرز تھے یا پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی ان کی اور وہ لوگ جو کہ یہ پنچی ٹائپ جو تھے جو پارٹی میں 2011 کے بعد شامل ہوئے ہیں اس وقت یہ بحث ہوئی تھی پارٹی کے اندر کہ ان لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے ایک dominant thought جو تھا وہ پارٹی کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہمیں نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہمارا اپنا support جو تھا وہ اس وقت بڑھ رہا تھا لیکن چند مسلحتوں کے تحت ان لوگوں کو پارٹی میں لائے آیا اور پھر ایک سی جائی کہ ان لوگوں نے پارٹی کو dominant کرنا چروع کر دی تو آج بھی وہی بیعث ہے میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت ان لوگوں کے چلے جانے سے اپنی ideological roots کی طرف واپس جا رہی ہے اور یہ جو پارٹی ہوگی یہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط بہت زیادہ طاقت پر ہوگی establishment کا آپ نے کہا اس سارے معاملے میں کوئی معاملہ نہیں ہم تو سیاست دان ہمارے سیاسی تو آپ کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی یہ اس کا مطلب ان پر establishment یا کسی کا دباؤ نہیں ہے یہ ان سے پوچھے یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے یہ ان سے پتہ کیجئے وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے میرا جو جواب ہوگا بادامی صاحب وہ سپیکلیٹیو ہوگا میں سپیکلیٹ نہیں کرتا جب امران خان یہ کہتے کہ ان پر دباؤ ڈالا جارہ پارٹی چھوڑنے کیلئے سپیکلیٹ کہ انہوں نے کہایا کہ دو قسم کے لوگ گئے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو پریشر کے اندر گئے ہیں لیکن زیادہ تر پارٹیاں بدلنے رہے ہیں پاس پہ بھی بدلی ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا دیکھا کہ یہ پارٹی عطاب زیر عطاب ہے تو اس لئے انہوں نے اپنا چکانہ بدل اپنا گھونسلہ بدل وہ ان گھونسلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے امید لگائی کہ اب یہ گھونسلے یہ آباد پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہ گلتیاں نہ ہو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بادامی صاحب کہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزکٹری مومنٹ ہے میں اس کو کہتا ہوں کلینسنگ پیریٹ یہ پارٹی کلینس ہوئی ہے